اسلام علیکم دوستو میں احسان آپ اپنے چینل میں شامدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو ہے میں جاب ڈسکس کروں گا مجاہد ریجیمنٹ میں جو ہے زبردست ویکنسیز انانونس کی گئی ہیں جس میں شامل ہے کلارک انڈ ڈرائیور کی جو ہے ویکنسیز انانونس کی گئی ہیں جن کی تعداد ملٹیپل ہے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں مجاہد ریجیمنٹ میں تو آج کی ویڈیو میں جو ہے اس کے مطلق میں آپ کو آگاہ کروں گا اور اس کے لیے کیسے اپلائے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے پوزیشن جو ہے کلارک کے لیے اگر اس کی ایجویشن کی بات کی جائے تو کلارک کے لیے دیفنیٹی ایف ایسی یا کم سے کم میٹرک ہونی چاہیے تو اپلائے کر سکتے ہیں بی گریٹ لازم ہونا چاہیے اگر اس کی ایج کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس اس کی ایج ہو تو اپلائے کر پائیں گے اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو کلار کے لیے ڈیفنیٹی پانچ فٹ اور تین انچ ہونی چاہیے کم سے کم تو وہ بھی اپلائی کر پائیں گے ڈرائیور کے لیے ڈیفنیٹی آپ جانتے ہیں کہ لائسنس ہونا چاہیے اور تجربہ ہو تو مور پرفیسس دی جائیں گی اگر ایج کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے چھبیس اس کی رکھی گئی ہے تو یہ جوب ٹائٹل سی ان کی ڈسکوشن میں نے آپ کو آگاہ کر دی ہے اگر اس کی اپلیکیشن کی بات کی جائے تو اس کو اپلائی کرنا بلکل ہی ایزی ہے تیس جون تک آپ اپنے ڈیکیومنٹ ان کی پروائیڈڈ ایڈرس پر بھیج سکتے ہیں تو جو ڈیکیومنٹ ہوں گی اس میں انکلویڈڈ ہوگی اینویلپ میں آپ کی تمام جو تعلیمی سرٹیفیکٹس ہوں گے ایجوکیشنل سرٹیفیکٹس ہوں گے ڈپلو مارکت سرٹیفیکٹس ہوں گے اپنی سین ایسی کی کوپی آپ کے والد کی سین ایسی کی کوپی اور چار جو پاسپر سائز کی فوٹوگراف ان کو لازم سینٹ کرنا ہے تو اس میں لازم اپنے کانٹیکٹ نمبر اور سیوی کی ڈیٹیلز بھی آپ اس میں لازم منشن کیجئے گا ان کیس اگر آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے تو آپ کا نمبر بھی آویلیبل ہو تو جو ایڈرس ہے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے اس ایڈرس پہ اگر آپ مجاہد فورس ریجمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز اکلار کو جو آپ کے ڈیکیومنٹ ہوں گے کسی بھی ریجسٹر ڈاک کے طرح جی ایس او ٹی ٹریننگ مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبر آزاد کشمیر اس ایڈرس پہ آپ کو ڈیکیومنٹ بھیجنے ہیں جو ایڈرس جو یہ ہے یہ ڈسکریشن باکس میں میں نے پروائیڈ کر دی ہے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے مطلق اگر کوئی بھی کسی چن ہو تو آپ اس سے کمیل باکس میں پوچھ سکتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ